اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سترہ ججز کے اسطیفے کے حوالے سے بڑی خبر ہے جو اس ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے رکھی نہیں ہے اور پھر قاضی فائز عیسیٰ کس طرح پاؤں پڑا ہوا ہے اور جسس یایہ افریدی کیوں اس وقت ایکٹیو ہو چکے ہیں اسلامباد اور سپریم کورٹ کے اندر آخر چل کیا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے اس حکومت کے پاس کیا ہے اور پی ٹی آئی اس وقت کہاں پر کھڑی ہے سب سے پہلے پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں ناظرین اکرام اس وقت دو طرح کی خبریں ہیں نمبر ون یہ کہ علی امین گنڈاپور پشاور گیا ہے تو کمپرومائز کر کے گیا ہے خان کے ساتھ رات کو اڈیالا جیل کے اندر ملاقاتیں کر کے گیا ہے اور پی ٹی آئی جیت کر گئی ہے آئینی ترمیم بھی نہیں ہوگی قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن بھی نہیں ہوگی اور عمران خان کی رہائی بھی جلد ہوگی اور یہ چیزیں میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بیان بھی کی ہیں اس لئے گنڈاپور نے خاموشی اختیار کی ہوئی اور یہ دعویٰ نسرت جعوید نے بھی کیا کہ گنڈاپور جھوٹ بول رہا ہے وہ بالکل بھی کے پی کے ہاؤس میں نہیں چھپا ہوا تھا بلکہ وہ ایک سیف ہاؤس کے اندر تھا مارگلا روڈ پر اس کے علاوہ پشاور کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گنڈاپور کی ملاقاتیں ہوئیں پھر سینئر صحافی محمد مالک بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گنڈاپور کی ایک ملاقات تو اسلام آباد میں ہوئی جبکہ دوسری ملاقات پشاور میں ہوئی جب وہ ابھی جا رہے تھے کیپی کے اسمبلی کے اندر لہٰذا ایک تو یہ پرسیپشن بن چکا ہے پھر پچھلے ویلاغ میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی رائے دیگر صحافیوں کی بھی اور حبیب اکرم صاحب کی بھی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جیتا ہے عمران خان کامیاب ہوا ہے احتجاج کامیاب ہوا ہے وہ جو آئینی ترمیم تھی چھبیسویں اس کا زہر نکل گیا ہے اس کا اثر ختم ہو گیا ہے مطالبات تسلیم کر لئے گئے ہیں ایک چیز تو اس طرح کی ہے دوسری چیز کہہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وکیل مصطفین قازمی جنہوں نے قاضی صاحب کے سامنے گفتگو کی تھی اور قاضی کو فراڈی سا کہا تھا اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد ان کی ایک فوٹو آئی ہاسپٹل سے جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ان پر تشدد ہوا ہے اور اس کے بعد ان کا چار روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا آج انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا گیا کیونکہ ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ انہیں عدالت میں پیش کیا جا سکے دوسرے نمبر پر عمران خان کی دونوں بینیں جو گرفتار ہوئی تھیں دو دنوں بعد انہیں عدالت میں پیش کیا جاتا ہے ایک روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا مل جاتا ہے دوبارہ کل پیش کیا جاتا ہے دوبارہ ایک روزہ جسمانی ریمانڈ جج طاہر عباس سپراہ ان کا دے دیتے ہیں آج ان کو جج عبال حسنا ذلکرنین کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور وہاں سے پروسیکوشن دس روزہ جسمانی ریمانڈ مانگتی ہے اور جج عبال حسنا ذلکرن عمران خان کی بینوں کا دو روزہ جسمانی ریمانر دے دیتے ہیں لہذا اس وقت کل ملاک اگر آپ دیکھیں عمران خان جیل میں ہے عمران خان کی بیوی بشرا بیوی جیل میں ہے عمران خان کی بینیں اس وقت پولیس کی کسٹاڈی میں ہیں لہذا جو لوگ کہتے تھے کہ مریم کو باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا فریال تاربور کو عمران خان نے گرفتار کروایا اب عمران خان کی بیوی بھی پچھلے آٹھ نو ماہینوں سے جیل میں ہے عمران خان کی بینیں بھی زیر حراست ہیں یہ بھی حراست میں ہیں اور عمران خان کے ورکروں پر بھی اس وقت زمین تنگ کر دی گئی ہے آئی جی اسلامباد کی جو تازہ ترین سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اسلامباد کے اندر ان کی پناہ گاہوں پر جا رہے ہیں ہم کیوں انتظار کریں کہ وہ ہم پر حملہ کریں سب کو گرفتار کریں گے ڈیٹا آ گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا آ چکا ہے ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں ہم ان سب کو گرفتار کریں گے اور اس وقت ایک لمبی لسٹ میرے سامنے ہے کہ کن کن اسلامباد کے تھانوں کے اندر کتنی ایف آئی آرز درج ہو چکی ہیں یہ ایف آئی آر نمبر دس سو چھتیس ہے تھانہ انڈسٹریل ایریا کی یہاں پر کارکنان گرفتار ہیں اسی طرح ایف آئی آر ہے سیون ڈبل نائن تھانہ سنبال کی پھر تھانہ مارگلا تھانہ آپپارا تھانہ کوسار تھانہ شالی مار تھانہ کورال تھانہ کراچی کمپنی تھانہ رمنا تھانہ گولڑا تو اسلامباد کے سیکڑوں پی ٹی آئی کے کارکنان گرفتار ہیں اور ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جا رہا ہے یعنی یہ دوسری پرسیپشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ گنڈاپور خود نکل گیا پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کو سب سے بڑے زیادہ ووٹ پڑے جس کی سب سے زیادہ سیٹے ہیں اس کا چیئر مین اس کی قیادت کہیں نظر نہیں آ رہی ایک سنگل پریس کانفرنس کر دیتے اور بتاتے کہ ہم نے مقصد حل کارکنان گھروں کو لوٹ جائیں کارکنان زلیل ہوئے اور اس کے بعد کارکنان اس وقت تھانوں کے اندر دھکے کھا رہے ہیں اور ان کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے یعنی ایک پرسیپشن جو ہے وہ کے معاملات سیٹ ہو گئے ہیں جو اچیو کرنا تھا وہ اچیو کارلیا ہے گنڈاپور کی اہم ملاقاتیں ہوئیں گنڈاپور نے اس کے بعد جھوٹ بولا کہ میں ادھر ہی چھپا ہوا تھا اور اب تیسری پرسیپشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو سپیس ملی تھی آٹھ فروری اور خاص طور پر نو مہی کے معاملات پی ٹی آئی لاہور کے اندر نکل آئی پی ٹی آئی نے دو تین جلسے کر دیئے اسلام آباد میں اتجاج کر لیا پنڈی میں اتجاج کر لیا اب وہ سپیس پی ٹی آئی سے چھین لی جائے گی اور نو مہی سے زیادہ پی ٹی آئی پر سختی ہوگی تو یہ تیسری اس وقت پرسیپشن ہے پھر فواد چودری سینئی سیاستدان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سترہ سے چھے یا سات ججی سپریم کورٹ کے ہیں جو استیفہ دینے جا رہے ہیں لہذا عدلیہ دمہ دم مست کلندر کرنے جا رہی ہے اور یہ سرپرائز کسی بھی وقت آ سکتا ہے جبکہ دوسری طرف سپریم کورٹ کے اندر اہم ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں اور جسز یا یا افریدی نیکشن ہے کیونکہ یا یا افریدی ایک بڑے بیلنس جج ہے نہ وہ آٹھ ججوں کے ساتھ گئے نہ وہ اپنا فیصلہ لکھا اور انہوں نے اپنی ایک نیوٹرل لائن لی تو یا یا افریدی بڑے فیورٹ ہیں کیونکہ وہ بڑی نیوٹرل لائن لیتے ہیں اب جس سے یا یا افریدی سپریم کورٹ کے تمام ریپورٹرز یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ایکٹیو ہو چکے ہیں متحرک ہو چکے ہیں اور وہ قاضی فائز عیسہ سے ملے ہیں قاضی فائز عیسہ نے انہیں شوٹی دیا کہ میں تابع دار میں نوکر اور یہ میرے اپنے کلیگ ہیں میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں میری طرف سے آپ کو گرین سگنل ہے اور اب یا یا افریدی سپریم کورٹ کے دیگر ججز کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے اور ان کو اعتماد میں لیں گے یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو ایک درار پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ کمزور ہو رہی ہے قاضی تو ویسے بھی جا رہا ہے قاضی تو کودے دان میں جا رہے قاضی تو نہیں رہے گا لہٰذا اب ان معاملات کو بہتر کیا جائے کیونکہ آج فروک نائک سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جسس منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن جلدی ہو جائے گا اس کے علاوہ نون لی کے ایک وکیل ہے خالد تاج ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ جسس منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن اگلے چھے دنوں تک ہو جائے گا اور جسس منصور علی شاہ ہی اگلے چیف جسس ہوں گے یعنی قاضی فائز سا کودے دان میں جا رہا ہے اور پچھلے وی لاغ میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ رانہ سناولہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک تو قاضی نہ آئینی عدالت کا سربراہ بن رہا ہے نہ ہی وہ ایکسٹینشن لے رہا ہے اگر ہم دیں گے بھی تو پھر بھی قاضی ایکسٹینشن نہیں لے گا پھر دوسری طرف فضل الرحمان کی بڑی واضح ڈیمانڈ ہے کہ آئینی عدالت نہیں بنے گی بلکہ سپریم کورٹ کے اندر ہی پانچ رکنی بینچ ہوگا جو آئینی مقدمات سنے گا عمر بھی نہیں بڑھائی جائے گی اور قاضی فائز سا تو مکمل طور پر آؤٹ ہوگا اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی تجویز دیا ہے کہ ایس سی او کانفرنس گزر جائے اس کے بعد آپ آئینی ترمیم والا ایڈوینچر کریں یہ ساری چیزیں آؤٹ کر کے مائنس کر کے اور یہ ایس سی او کانفرنس جو پندرہ سولہ سترہ کو یہ ایونٹ ہے یہ گزر جائے اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے کریں تو اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا کی یہ تجاویز مان لی گئی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اب یہ آئینی ترمیم والا چپٹر ایس سی او کانفرنس کے بعد شروع ہو مگر بہت سارے جھوٹ اس وقت سوشل میڈیا اور میڈیا پر چلائے جا رہے ہیں کہ مولانا مان گئے ہیں مولانا فلان چیز کے لیے مان گئے ہیں مولانا فلان چیز کے لیے مان گئے ہیں یہ بڑی کنفرم خبر ہے کہ فضل الرمان جہاں کھڑے تھے وہیں پر کھڑے ہیں فضل الرمان اپنی پوزیشن سے آگے پیچھے نہیں ہوا اور حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت آہ مولانا نہیں کھڑا ہوا اب آخر میں ایک اور خبر سن لیں مشال یوسف زائی چھوٹی مٹی وکیل ہے پی ٹی آئی کی بلکہ کسی بھی ایک وکی ایک کیس کے اندر مشال یوسف زائی نے پی ٹی آئی کی ترجمانی یا پی ٹی آئی کی جانب سے کیس نہیں لڑا ہوگا انہیں دوبارہ وزیراعالہ کا معاون خصوصی مقرر کر دیا گیا ہے پہلے جب انہیں عوضے سے ہٹایا گیا انہیں کہا گیا تھا کہ آپ استیفہ دے دیں انہوں نے استیفہ نہیں دیا تھا اس پر ان کو بار بار کہا گیا تھا کہ استیفہ دیں مشال یوسف زائی نے پھر بھی استیفہ نے دیا بلاخر تنگ آ کر مشال یوسف زائی کو برطرف کرنا پڑا تھا اور پھر برطرفی کا نوٹس نکالا گیا تھا تو اب ایک دفعہ پھر سے مشال یوسف زائی کو وزیراعالہ کے پی کے کا معاون خصوصی مقرر کر دیا گیا ہے اب اس خاتون کے پاس کونسی گیدر سنگی ہے ایسی کونسی قابلیت ہے ایسی کونسی تگری سفارش ہے کہ ایک ٹک ٹاکر وکیل بھی نہیں ایک ٹک ٹاکر وزیراعالہ خیبر پختونخواہ کی معاون خصوصی لگ گئی ہے اب اس کے پاس پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے ظاہر ہے گھنڈا پوری جانتے ہیں یا پی ٹی آئی کی حکومت جانتی ہے اس کے علاوہ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے ایک نالائک ایک نکھٹو جو ہینا پرویز بٹ عظمہ بخاری اور مریم نواز کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے ٹک ٹاکیں بنانے میں اسے آپ نے دوبارہ عوضہ دے دیا ہے جبکہ جو میرٹ پر لوگ ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر جیلوں میں جاتے ہیں جو روڈوں پر نکلتے ہیں ان لوگوں کے پاس کوئی سپیس نہیں ہے ان کا مقدر یہ ہے کہ تھانوں کے اندر رولتے رہیں گلتے رہیں سڑتے رہیں قسمت ہوئی تو نکل آئیں گے ورنہ اسی طرح زلیل ہوتے رہیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا